ایر کالیٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا مجموعی ایر کالیٹی انڈیکس 368 ریکارڈ لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر اپر مور مولل ٹاؤن، انارکری بازار، کینار روڈ، وارٹن روڈ اور پتے گھڑ کے علاقے آلودہ ترین کرا دوسرے جانب محکمہ محولیات کے چھے میں سے تین ایر کنٹرول سسٹم خراب نکلے حکام نے سسٹم کی درستی اور آلودگی کے پیمائش کے لیے نو کروڑ مانگ دیئے شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں، باغوں کے شہر پر آلودگی کے سائے مزید کہہ رہے ہوں گے محکمہ موسمیات نے خبر دار کر دیا، لاہور میں سانس کی بیماریاں عام ہونے لگی شہری خانسی اور آشوبے چشم کا شکار، ہسپتال میں رش بڑھنے لگا، آئندہ چوند روز خطرناک ہو سکتے ہیں گھر سے نکلتے وقت ماسک لگائیں، چشنے کو یقینی بنائیں، سبھی ماہرین نے بچاؤ کا مشورہ دے دیا اگر باہر نکلنا ضروری ہے تو اس کا ماسک کا استعمال ضرور کریں اگر لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی گاڑی کے شیشے اوپر رکھیں اگر کوئی موٹر سیکلے پر کوئی سفر کر رہے ہیں تو ہیلمٹ پینے اور ماسک کا استعمال کریں لہور کو سموگ فری بنانے کا آزم کمیشنر محمد اسمان نیکا مرکس لی انٹی سموگ ٹاسپورس بنانے کا فیصلہ زگزید پر منتقل بھٹوں اور تمام فیکٹریز کی اصدرے ناو چیکنگ ہوگی انصدادے سموگ کے لیے پانچ خصوصی سکوار تشکیل دے دیئے اے سی کینگ زشان نسطولہ کی کاریوائی فصلوں کی باقیات جلانے پر گوکستان اور ایک بھٹا مالک کی رفتار دوہا چھوڑنے پر اٹھارہ ہزار سے زائد گاڑی مالکان کے چالان ایک سو چھے گاڑیاں تھانے میں بند لہور ڈینگی کی لپیٹ میں آ گیا مزید دو افراد جھان سے گئے وائرس میں مقتلہ دو سو پچیس نئے مریض ریپورٹ سکاری ہسپتالوں میں زیرے علاج مریضوں کی تعداد بارہ سو سے بڑھ گئی روان سال ڈینگی کے پندرہ ہزار تین سو اسی کیسز ریپورٹ ہو چکے حکومت ساتھ صورتحال کی پیشن نظر ہسپتالوں میں آؤ دو فیہ اوقات دوپہیں دو بجے سے بڑھا کر چار بجے تک کرنے کا فیصلہ اطلاق پندرہ نویمبر سے ہوگا تحریکے لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رزوی کے اُرس کی تین بھوزہ تقریبات کی دیاریاں انتظامات کے لیے کمیتی کائیں سورہ کے رکن مفتی محمد زبیر سربراہ مقرر خادم حسین رزوی کے اُرس کی تقریبات انیس نویمبر سے ایکیس نویمبر تک ہوگی اے چیزی کو بتیس سرکاری یونیورسٹیز کی کارکردگی پر تحفوزات پنجاب کی نو سرکاری یونیورسٹیاں بھی شامل نیشنل کالیج آف آرز آئی ٹی یونیورسٹی کی بی سی سے وضاحت طلب مہکمہ ہی ایڈوکیشن کا کالیجز کے لیے ساگزہ کی آرزی بھرتیوں کا فیصلہ بھرتی پانس ماہ کے لیے ہوگی سکولوں میں ناظرہ قرآن پڑھانے کا منصوبہ تین کروڑ سے زائر طلبہ کے لیے سپارے کم پڑھ گئے مہکمہ نے منصوبے سے پہلے پلاننگ نہیں کی سدر سپولر یونین اکرم سیال کا الزام پندہ نومیمبر سے ڈسٹرک انسیشن جوجز سکول کے دورے کریں گے گورنمنٹ سمناباد ہسپتال کے توسیعی منصوبے کا سنگے بنیاد وزیر سنف میاستم اکبال کی شرکت بتایا ہسپتال میں بیٹس کی تعداد 25 سے بڑھا کر ساٹھ کی جا رہی ہے منصوبہ 6 کروڑ روپے سے مکمل ہوگا 1 کروڑ روپے فوری طور پر جاری کر دیئے گئے لاہور میں خسرہ روبیلہ 12 روزہ مہم کا افتتاہ کمیشنر محمد عثمان ڈیپری کمیشنر عمر شیر چٹھا نے مہم کا افتتاہ کیا 9 ماہ سے 15 سال کے 48 لاکھ بچوں کو ٹیکے لگانے کا حدف مقرر کمیشنر لاہور کہتے ہیں 3000 سے زائی تیمیں بچوں کو خسرہ روبیلہ کے انجیکشن لگائیں گی شہری تیموں کے ساتھ تعاون کریں سرکاری نرخ نامے پر عمل مزاگ بن گیا ذلہ انتظامیاں بھی مکمل ناکام شہر میں دودھ اور دہی کی منمانے دامو فروغ جاری ریف کی سرکاری قیمت 500 روپے مارکٹ میں 650 روپے کلو رے مٹن کے سرکاری نرخ 950 جبکہ مارکٹ میں 1400 روپے کلو بیچا جا رہا ہے حلطین 133 کا ذمہ انتخاب جمشی چیمہ و مسرح چیمہ کی دفاؤس پر سماد کے لیے ہائی پورٹ کا دوروپنی بینچ کائن جسے شجاعت علی خان کی تربراہی میں بینچ 15 نومبر کو سماد کرے گا سپیکر چھواردی پویز الہی کی زیر صدارت مسلمی کاف کا اجلاس مسلمی کاف کے رہنماؤں کی اجلاس میں شرکت پنجاب کے اہدے داران کے اعزاز میں کل اشایہ دیا جائے گا پنجاب حکومت کری نہیں جا رہی اچھا برا وقت ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے جہانگی ترین کی وابستگی صرف تحریک انصاف کے ساتھ ہے سبائی وزیر نمان نگریار کا سرکاری افسران نے سرٹیفیکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب ڈی آئی جی آپریشنز کی کونسپیبل تارک محمود کے گھر آمر غازی تارک محمود دوہزار سات میں پولس مقابلے میں زخمی ہوئے گولی سپائنل کورٹ تک پہنچنے سے جسم کے آزام متاثر ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز نے تارک محمود سے طبیعت بارے استفسار کیا ڈی آئی جی آپریشنز کا غازی تارک کی فیملی کو خیراج تحسین ہائی کورٹ میں گیارہ منزلہ نیو ایڈمنسپیشن بلوک کی تعمیر تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ٹھیکے دار کو جون تک کا مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن بلوک کی حدود میں آنے والے برگر کے درخت کو کٹنے سے بچا لیا گیا بلوک میں انتظامی دیپاتر اور ججز لائبری منتقل کی جائے گی لارڈ میں مبشیر جاوید کی زیرے صدار اور قلدیاتی نمائندگان کا اجلاس شہر میں صفائی سپرائی سویٹ لائٹس کی بہالی اور جھینگی کے خاتمے سمیت ساتھ قرار دادے منظور میلا مویشنیاں کو ایم سی ایل کے تحت منقل کرانے کا مطالبہ لہور کی دو سو چوہتر یونین کاؤنسلز کے اکاؤنٹ بہال شیئرمن کو فن مل گئے نکاح، طلاق، پیدائش اور امواق کی سٹیفیکیٹ کے اجراہ کا کام بھی شروع محکمہ بلدیات نے عوام کی مشکلہ سان کرتی سو برجیتہ آلی ٹاؤن اورنج لائن پیکش ٹو کے ناکرس سیور ورکس کا انکشاف ایل ڈی اے نے نامور کانٹریکٹر زیٹ کے بی کو فائنل نوٹس چاری کر دیا نکاسی آپ کے لیے رین وارٹر ورکس میں متدد خامیاں سامنے آئیں بار بار نشان دہی کرنے کے باوجود خامیاں درست نہیں کی گئے ایل ڈی ٹاؤن ہاؤزنگ سوسائیٹی فیروڈ پور روڈ کے متاثرین کے لیے اچھی خبر سوسائیٹی مالک کاشف خان متاثرین کو رکوم واپس کرنے پر تیار ہو گیا ملزم کاشف خان کو جیل سے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ملزم نے نیک کو پلی بارگین کی درخواست دے دی لڑکیوں کو ملازم رکھوانا ایڈوانس لے کر حفظ بیجا کی درخواست دینا معمول بڑھ گیا ملازمہ کو حفظ بیجا میں رکھنے کے خلاف درخواست پر سماغ ملازمہ نے تیس سولے سونا چھوڑی کیا ماں نے حفظ بیجا کی درخواست دے دی عدالت نے بچی کو ماں عرم پر حوالے کر دیا ایڈیشل سیشن ججز نے پولیس کو درخواستوں پر انکوائنی کا حکم دے دیا ناکس پولیٹی کا سوپا دینے کے کیس پر ساریف عدالت نے فیصلہ سنا دیا محصوب بخاری فوم اینڈ فرنیچر شاپ کے مالک کے خلاف دگری جواری شاپ مالک سوپے کی رقم اور تیس ہزار حرجانیں ادا کرے ساریف عدالت کا حکم مواتین میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے لیڈی ٹریفک سکوارڈ تیار سکوارڈ میں پچیس لیڈی ٹریفک بارڈن شامل سی ٹیو کہتے ہیں لیڈی ٹریفک بارڈن سڑکوں پر پیٹرولنگ کرتی نظر آئیں گی اسے خواتین میں موڈر سائیکل چلانے کا رکھان پر اوپائے گا ایڈیشل سیشن جل مظہر پرید علی کا جوڈیشل کمپلیکس کا اچانت دورہ سیکیورٹی اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ عملے کو ماسک لگانے کی ہیدھائے وزیر سہے ڈاکٹر یاسپین راشید کا داتا دربار ہسپتال کا دورہ ڈاکٹر یاسپین راشید نے داتا دربار ہسپتال کے شعباجات کا معاینا کیا ایم ایس داتا دربار ہسپتال کی وزیر سہت کو برید گئے وزیر سہت کی ہسپتال کو چوبیس گھنٹے فعال رکھنے کی گیرائے ملک میں بڑتی مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف اور پاکستان انجمن تاجران کا اجلاس نئیم میر نے کہا حکومت نے عوام کی زندگی عجیرن بنا دی ناکرس حکومتی پالیسیز کے خلاف تیس نیمبر کو احتجاج کا اعلان راجہ حسن افتر، سوہیل محمود برد، عمر جاوید، عمران سعید، مغل بھی ہم راتے ٹریفک حادثے میں شہید اے ایس آئی سلیم فیصل بھٹی کی نمازے جنازہ ادا نمازے جنازہ میں سی سی پی لہور پیاز احمد دیر کی شرکت سربراہ لہور پولس نے سلیم فیصل بھٹی کے لواہکین سے اظہار تازیت کیا ایس ایس پی ایڈوین کو سلیم فیصل کے واجبات کی فونی ادائیگی کا حکوم ڈینگی کریش پروگرام، زلے انتظامیہ کے افضران متحرے اسسنین کمیشنر زیشان عدیم، فیضان احمد اور تہنیت بخاری نے ڈینگی داروہ کے خلاف اقدامات کا جائزہ لیا متاثرہ گھروں میں سپیے کر آیا شہر میں سموک کے تداروں کے لیے واسا لاہور کی سائیکلنگ جاری واسا ملازمین اور افضران آج بھی سائیکل پر دفتر پہنچے ایم بی واسا سید زاہر عزیز بولے ذمہ دار شہری کا کردار ادا کر رہے ہیں سائیکلنگ کے منفی سماجی پہلوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے اور ٹی وی کے معروف ادکار سوہیل ازغر انتقال کر گئے ایک سال پہلے ان کی بڑی آنکھ کا آپریشن ہوا خدا کی بستی، کاجر گھر، دکھ سانس، دکھ سک جیسے معروف ڈراموں میں کام کیا موسیقی